اسلام علیکم دنیا نیوز میں خوش شامد نظرالتے ہیں دنیا ہٹلائنگز پر کراچی میں شام کے بعد حالات معمول پر آنے لگے شہر میں مزید نو ساتھ زندگی کی بازی ہار گئے قومی سلامتی کمیٹی امریکہ اور نیٹو سے تعلقات پر سفارشات کے حتمی مسوودے کی تیاری پیر سے شروع کرے گی نیٹو سپلائی کی بحالی پر اخترافات برقرار مسلمی کاف قبر پخصون خواہ کی قیادت نے امیر مقام اور عویس تغاری کے خلاف پاتھی چھوڑنے پر الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا دوانائی بہران کے خلاف مسلم لیگ نون کی لاہور میں ہر تال کی کال بے اثر بیشتر کاروباری مراکز کھلے رہے الپی جی مزید بائیس روپے سی کلوگرام سستی اطلاع تین اپریل سے ہوگا ملتانوے سکول ٹیچر کا تیسری جماعت کے تالیب علم پر تشدد زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش اسپتال داخل کروا دیا گیا صدر مملکت کے خطاب کے داران پارلمنٹ ہاؤس پر حملے کا منصوبہ ناکام وضاعت خزانہ کے ایک اہلکار بھی سازش میں شریک دنیا بھر میں آج اردھاور منایا جائے گا اندھیروں سے تنگ شہری اجالوں کے منتصف ہم پھول ہیں تمہاری گلشن کے ٹن کرا کے ہمیں گوبی کا پھول نہ بناو چنیوت میں تالیب علمو نے ٹن کے خلاف قادون سازی کا مطالبہ کر دیا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں میلا مویشیاں شروع مقدر نے دھول کی تھاپ پر رکس کر کے سما باندیا اس بولٹن کے ساتھ میں ہوں اکراش ایزاد اور میں ہوں جواد امد صدیقی بولٹن کے آغاز میں ایک تازہ اور اہم ترین خبر آپ کو دیتے چلے ملتان سے جہاں ایک سکول ٹیچر نے تیسری جماعت کے تالیب علم پر بہیمانہ تشدد کیا ہے اور بعد میں اس تالیب علم کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی ہے ٹیچر کے تشدد کا شکار کم سن تالیب علم اب نشتر اسپتال میں داخل ہے ہمارے نمائندے نومان بابر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں نومان اس معصوم کو کیوں تشدد کا نشانہ بنائے گیا نومان کا ایک نیجی سکول ہے فاطمہ جناحہ سکول جہاں پر جو تالیب علم ہے ہم آج یہ تیسری جماعت کا تالیب علم ہے لیکن یہ کل سکول سے غیر حاضر تھا اس کے بعد جب آج پڑھنے کے لئے گیا ہے تو ساتھ جو ہے سوہیل اس نے بہمانہ تشدد کا نشانہ بنائے اسٹاد ہی نہیں صرف یہ سکول کا بلکہ نیجی سکول کا پرنسپل بھی ہے جس نے تشدد کیا ہے اور اس کے بعد بچے کو زیادتی کی کوشش بھی کیا ہے یہ بچے کے ورسہ کا جو لوائکین ہے ان کا یہ الزام ہے کہ تشدد کے بعد جو ہے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے تام جتھانا گلگش کی پولیس ہے اور انہوں نے اسٹاد جو ہے سوہیل اس کو حرافت میں لے لیا ہے پولیس حقام سے بھی میری بات رہی ہے ان کا کہہ رہی یہ کہ ہے کہ نیجی سکول کا جو پرنسپل ہے جو اسٹاد ہے سوہیل وہ ہماری حرافت میں ہے تام جب تک میڈیکل ریپورٹ نہیں آ جاتی جس میں یہ زیادتی ثابت نہیں ہو جاتی اس کے بعد ہی کاروائی جو ہے میریٹ پر کی جائے گی تام اس حوالے سے مقدمہ درش کرنے کی جو ابتتائی معلومات آئی ہیں ان کا کہنا یہ کہ تشدد کا تو مقدمہ در کر لیا جائے گا دباؤ کی وجہ سے مقیم مختلف دباؤ بھی ہے کہ بچے پر تشدد کیا گیا انجیوز بھی اب انوالو ہو گئی ہیں تو ان کا کہنا یہ کہ جب جیافتی کا جو ہے ایشو وہ بات میں شامل کر لیا جائے گا ریپورٹ آنے کے بعد جی ٹھیک ہے اور نمان سوہیل جو استاد ہے اس نے کوئی موقف دیا عجیز محالے سے ماری سوہیل سے بات نہیں ہو سکی ہے سوہیل اس کے بعد ہم نے پولیس سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تھانا گلگج کی پولیس نے اس سے بات کرنے کی آمی اجازت نہیں دی اس ہم تھا نیشتر افرمی اس لیے آگے تھے اس کے بعد یہ پولیس اور اس کی جو ورشیں ہیں جو ہمارے